لاہور والا جلسہ عدالت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نسیم اینار سب نے سنا لاہور میں بیٹھے ہوئے بھی قابل والے لوگ نہیں زردار لاہوری تھے ارد گرد کے تھے پھر لائیو چل رہا تھا پھر دوسرے دن چلا ہفتہ گزرا مہینہ گزرا تین مہینے گزر گئے اگر عرف میں بھی اس کے اندر کیوں گڑھ بڑھ ہوتی تو کوئی تو پھڑک اٹھتا کوئی پھڑک اٹھتا کوئی فون کرتا کوئی کسی اپنے عالم کو کہتا کوئی کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی مجھے چوبن ہو رہی ہے تین مہینے تک آج بھی تمہیں کوئی بندہ نہیں ملے گا اس مجھ میں دونوں کا یا جنہوں نے تقریر سنی ہو کہ نہیں ہمیں اس دن لگا تھا کہ لفظ سکیل ہے ایک بھی نہیں بولا اور جب رافضیوں نے گھڑکے خدا کی قسم میری وہ دونوں تقریریں ہی میرا مناظرہ ہے ان دونوں تقریروں کو اول سے آخر تک کوئی مفتی کوئی پیر سن کے بات کرے اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو اف نہیں کر سکے گا اتنا کچھ بیان کر کہ ہم نے یہ لفظ بولا ہے اس لیے کسی کو کوئی تردودی نہیں ہے اب یہ روزانہ میری تقریر کا ایک جملے سے آدھا کٹ کے وہ گستا کی کر دی اس نے آیت نہیں بنا دی اس نے اللہ کی توہین کر دی اس نے رسالت کی توہین کر دی مازاللہ اور دوسرے دنی اصل جملہ جب سابنے آتا ہے تو پھر سر نگو ہو جاتے ہیں یہ لذانہ ہو رہا ہے انٹ پر تو شیعوں نے سارا پس منظر کٹ کے توہین بنا کے اپنے شتونگڑوں سے اور پھر جو سنیوں میں سے ان کے شتونگڑے تھے وہ یاسین رافضی جیسے ان سے جس وقت کر کے یہ کھیل کھیلا میں قربان جاؤں ان کی سادگی پہ اگر سادگی میں مارے گئے ہیں تو اور اگر فراد میں ہیں تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے جو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اب شیعات کھیل کھیل کے سائٹ پہ ہو گیا ان کو انہوں نے جود دیا وہ آپ سائٹ پہ ان کو آج تک مات ماری ہوئی اکی لوگوں کی دونوں تقریریں اور میں حلفاً کہتا ہوں ان میں سے بڑے بڑے جو مو پھٹھ ہیں انہوں نے میری کوئی بھی تقریر مکمل نہیں سنی اور صرف ویلوں پر لگے ہوئے ہیں یا کسی کے اشاروں پر کسی کے اشاروں پر جو کہ ہم نے ان لوگوں کی کو گھٹن میں بند کیا ہوا تھا اور انہوں نے سازش تیار کی اور انہیں کوئی واوا کرنے والا چاہیے تھا یہ سارے شریک ہوئے جو ہوئے ارے دیکھو بات ساری کیا تھی کوئی خطا میں کیا تھا کوئی سکم تھا کوئی عیب تھا میرے لفظ اس عدالت شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہمینار کے اندر میں یہ لفظ بول رہا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مانگنا اس مانگنے کی بھی میں نے وضاحت پہلے کی تھی کیا میں نے کہا تھا میں نے کہا اے لوگو آپ پہ فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی نہیں تھا یہ اس تقریر میں ہے میرے لفظ اس عدالت شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہمینار کے اندر میں یہ لفظ بول رہا تھا اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی نہیں تھا یعنی یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل نو آج کہیں ان کے ذہن خراب نہ دیکھو اللہ کے رسول اللہ اسلام کی بیٹی وہ بھی مال کے لیے چلی گئی تو خدا کی قسم نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت ابباس انہوں کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت شدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے یا بعد میں جو حدیث آئے گی تو مقصد یہ تھا کہ جب سینکڑوں نفل پڑھ کے رب کا کرم پاتی ہوں جب تسبیح کا نامی تسبیح فاطمہ پڑھ گیا ہے جب باقی میرے ہزار ہاں عمالِ سالیہ ہیں تو جب باغ اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے سواب ملیں گے پھر اس سے میں کس حد تک غربہ، فقرہ، مساکی اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لئے ہو وہ کسی بھی مد میں ہو تو میرے نام آمال میں ہوگا لہٰذا مال کا سوال دنیا داری کے لئے نہیں تھا پرہیزگاری کے لئے تھا اب وہ طبقہ جن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سنیں گے کہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال مانگنے کی یہ وضاحت بھی کریں یعنی یہ جو ان کے مانگنے پر لفظ بولا گیا اس کی شان بیان ہو رہی ہے اور کتنے نکمبیں لوگ ہیں نہ انہوں نے اس سیفی علی ملونہ کا جواب دیا میں نکلا تو میرے خلاف آگئے اور آئی تک بھی سندھ میں بڑے بڑے برج نمہ پی رہے ہیں مگر عمر ظلیر کے خلاف نہیں بولتے پتہ نہیں کیا لگتا ہے ان کا جس نے اللہ کو گارییں دی آئی تک سیفی علی ملونہ جس نے حضرت صدیق اکبر کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا کہا اس کا یہ جواب نہیں دے سکے اور جس نے جواب دیا اس پر فتوے لگانے شروع ہو گیا اور ہم نے یہ شان بیان کر کے اور اس میں یہ بھی کہا آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی کے دل کا وہ تذکیہ کہ باغوں سے بینیاز ہو جائے جو جو سارے جہانوں کے تعایدار کی شہزادی ہو دنیا کی خزانے جن کے قدموں کی دھول ہوں وہ جب ان کی طرف نسبت سوال کی جا رہی ہے تو یہاں رکھ کے ایک بار اتقاف کر لینا کہ وہ کتنی عظمت پر ہو کر یہ سوال کر رہی تھی آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی دل کا وہ تذکیہ رکھے کہ باغوں سے بینیاز ہو جائے اور جو سارے جہانوں کے تعایدار کی شہزادی ہو دنیا کے خزانے جن کے قدموں کی دھول ہو وہ جب ان کی طرف نسبت سوال کی جا رہی ہے تو یہاں بھی رکھ کے ایک بار اتقاف کرنا چاہیے ان میں سے کس نے فدق کو اس طرح بیان کیا اگر یہ تقریر یہ سن کے آگے میرے خلاب بولنا چاہتے تو ضمیر ان کو کہتا کہ کیا کہہ رہے ہو اور پھر کہتے تھے انہوں نے اس وقت اجتہادی کی قید نہیں لگائی تھی مجھے اس اس صادقی پر بھی بہت کلک ہے میں نے اس وقت پورا اجتہاد بیان کیا تھا لفظ اجتہادی نہیں پورا اجتہاد کے کیا اجتہاد تھا کہ آیت یہ کہتی ہے حضرت سیدہ نے یہ سمجھا اصل میں یہ مسئلہ تھا یہ سارا میں نے اس میں ذکر کیا ہے یعنی جو امامین نے ذکر کیا جو ابن کتابہ نے ذکر کیا وہ سارا کچھ کہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم سیدہ پاک سمجھ رہی تھی کہ جب جیسے باقیوں کو ورسہ ملتا ہے تو مجھے بھی اباجی کا ورسہ ملے گا لیکن حقیقت میں وہاں پر سرکار کی بات نہیں ہو رہی تھی امت کی بات ہو رہی تھی رفظی کہتے ہیں ابو بکر حدیث سے استضلال کر رہے تھے اور ادھر فاطمہ تو زہرہ تو قرآن پڑھ رہی تھی حدیث قرآن کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے تو پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا قرآن جس بارے میں ہے اس بارے میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن یوسیقم میں سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے سرکار کی امت کا ذکر ہے لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی یہ سب کچھ بیان کر کے پھر بھی یہ کہتے ہیں اجدہت کی گھر باد میں لگا رہے ہیں یعنی ان لوگوں کی اگر بیعتبی نہ ہو جائے جو بیعتبی کے لائک نہیں ہیں اور جو لائک ہیں ان کی ہو بھی جائے ہیں ہماکت کا کیا کہہ جائے ہیں وہ سب کچھ ان تقریروں میں موجود ہے کہ کس چیز کو کیا تھا وہ لفظ خطا کا معاملہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ سکم نہ عیب لگزش تک کی حمل نفی کی اور شان کا لفظ بول کے کہا کہ جن کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کی عدیث سنتے سرے تسلیم خم کر لیا مگر ان کو روافظ نے اتنا پپ کیا ہوا تھا کچھ لوگوں کے غبارے سے تو نکل گئی ہے ہوا کچھ کی ابھی نکل رہی ہے اور حق انشاءاللہ حق ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ ایک عظیم خلیفہ سپیر سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے لخت جگر جو اپنے عہد میں جمعیت علماء پاکستان کے صدر بنے جنہوں نے تفسیر لکھی جن کا پورا چرچہ تھا دنیا میں وہ عظیم سید استی حضرت ابو الحسنات اندت المفسرین سید محمد احمد قادری مرکزی جمعیت علماء کے صدر ان کی کتاب ہے اوراکِ غم کیا کتاب کا نام ہے؟ سید کی ہے غیر سید کی نہیں اور مشہدی سید کی ہے مشہدی سید کی ہے اور اتنے پہلے کے سید کی اوراکِ غم کے اندر سفر امریک 111 حضراتِ شیعہ کا سب میں اہم واقعہ مطالبہ فدق اس میں لفظ سن لو دیان سے کہتے ہیں یہ تھا جس پہ لفظ خطا بولا گیا کیا چیز تھی خطا فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ کر کہ فدق ابباجان کا مملوکہ ہے اور باپ کے متروکہ سے بیٹی حقدار ہے جنابِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور میں مطالبہ فرمایا تو فدق چونکہ ابباجان کا ہے سیدہ پاک کا جو موقف تھا سید کے فدق چونکہ ابباجان کا ہے لہٰذا وہ میرا حق ہے یہ سمجھی ہوئی تھی یہ کویسچن نہیں ہے جس طرح کچھ کہتے ہیں کہ سوال ریز کر رہی تھی کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا نہیں دعویٰ تھا ان کا کہ میرا حق ہے اور پھر یوسی کم اللہ میں ہے کہ بیٹی کو باپ کا حق ملتا ہے تو وہ اپنا حق مانگ رہی تھی سمجھ کے کیا حق ہے حقیقت میں تھا نہیں لیکن سمجھے رہی تھی کہ میرا حق ہے یہ سید صاحب لکھ رہے ہیں لہٰذا وہ میرا حق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے عرض کی آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے عرض کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے نَحْنُ مَعَشْرُ الْأَنْبِيَاءَ لَا نَرَيْسُ وَلَا نُورَيْسُ ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کا ہم ورثہ لیں اور نہ ہمارا مطلوقہ کسی کا ورثہ بنیں مات رکنا ہو صدقہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے سمجھا ہوا تھا کہ حق ہے لیکن حق نہیں تھا یہ واضح کی حضرت صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے اجتحاد میں خطا سمجھا تھا کہ حق ہے مگر ساری امت جوس وقت تھی مل کے انہوں نے کہا نہیں ہے یہی تو اجماع ہے کہ صحابہ نے کہا حق نہیں ہے آپ کا حق نہیں ہے جو سرکار یہ فرما گئے ہیں اور انہوں نے بھی مانا پھر کہ میرا حق نہیں ہے تو اپنا موقف کیوں بدلا گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیت سب نے اس پر دست یعنی فیصلے پر اتفاق کیا کہ واقعی حق نہیں ہے سمجھا تھا کہ حق ہے مگر اب اس پر سید صاحب کے لفظ دیکھو لہٰذا غادبت فاطمہ کا مطلب سنو سیدہ کے بارے میں حضرت مشہدی اور آکے غم میں کہتے ہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر ٹکڑے کے یہی معنی صحیح سمجھیں گے کیا غادبت فاطمہ تو حضرت فاطمہ ناراض ہوئی کس پر کس پر ناراض ہوئی کہتے ہیں کہ سیدہ کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو آپ اس سوال سے ناراض ہوئی آپ اس سوال سے سارے سنو آپ اس سوال سے سوال حضرت صدیق اقبر نے کیا تھا سوال کیا تھا سیدہ پاک نے سمجھا تھا کہ حق ہے حدیث سے پتا چلا کہ حق میرا اس میں غادبت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس پر غصہ آیا کس چیز پر فرماتے ہیں کہ سیدہ کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو آپ اس سوال سے ناراض ہوئی